اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویجن بے راجہ عاطف ظلفکار کے سطح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میرے پاس آپ کے لیے دو ایکسکلوزف خبریں ہیں پہلی ایکسکلوزف خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے وطن واپسی کے بعد جو دوروں اور جلسوں کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ کیوں روک دیا ہے کیا مسائلیں پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے وہ کون سا بڑا نام ہے جس کو نواز شریف صاحب پارٹی میں واپس لے آئے ہیں اور کن کن ناموں پر کن کن رہنماؤں کو تینات کیا گیا ہے کہ ان کو پارٹی کے اندر واپس لانا ہے یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جو دوسری ایکسکلوزف خبر ہے وہ یہ ہے کہ چیف الیکشنر کمیشنر اس وقت نگران حکومت پر بڑے برہم ہیں اپنے اختیارات میں مداخلت پر بہت نالاں ہیں اور انہوں نے نکال کڑا کے دیئے ایک ایسا کام کیا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر اس سے پہلے کہ اپنے پرگام کو آگے بڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے مالا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھی بہلا ایکان بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارے کو نیا پرگام آپ لوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فولی طور پر آپ کو محصول ہو سکے پرگام کا باقیدہ آغاز نہیں رکھتی تو عجیب سے تفسریں شروع کر دیتے ہیں اچھا ہماری جو دیکھیں آپ کے ساتھ جو کمیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو جو خبر دینی ہے وہ درست ہونی چاہیے اس کی ساکھ ہونی چاہیے اس کی ہونی چاہیے اب اگر خبر کوئی کسی کو پسند آتی ہے یا نہیں آتی تو خبر کی اس کی درستی کے اوپر تو سوال نہیں اٹھا جا سکتا نا آپ ہم سے یہ بات کریں بھئی یہ خبر جو آپ نے دی تھی وہ غلط ثابت ہوئی ہے تو ہم اس کو آن کریں گے کہ بلکل آپ کی تنقید بجا ہے لیکن اگر ہماری خبر درست اور ویسے اگر کسی کو پسند نہیں آ رہی تو اس کا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں کوئی دنیا میں ایسی خبر نہیں ہے جو ہم یہ کہیں کہ جسے سارے راضی ہوں گے ایسا نہیں ہوتا جس کو جو پسند نہیں آتی اس کو اچھا نہیں لگتا ہے لیکن اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم تو خبر دے رہے ہیں ہاں جہاں پہ ہم تفسرہ کریں جہاں پہ ہم تجزیہ دے رہے ہیں وہاں پہ اختلاف رائے کا آپ پاک ہے جتنے مرضی آپ ہم سے اختلاف کریں جتنے مرضی آپ آپ ہم سے نراز ہو ہم آپ کو راضی کریں گے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو خبر کی کریڈی بیلٹی ہے وہ ٹھیک ہونی سے یہ پسند نا پسند جو ہے وہ ایک اپنی ایک الگ بات ہے اب آتے ہیں ہم اپنے پقام کی طرف سب سے پہلے تو مرے شکریہ ادا کرنا ہے جناب رانہ سنواللہ صاحب کا رانہ سنواللہ صاحب کو شکریہ اس لیے ادا کرنا ہے کہ آج انہوں نے ہماری ایک ایک اکسلوزف خبر درست ثابت کر دی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ابھی حالی میں ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے میں نے یہ عرض کی تھی کہ نوازشری صاحب کے خفیہ میٹنگ کے بعد ایک پیغام دیا گیا ہے اور نوازشری صاحب نے وہ پیغام قبول کر لیا اور کہا ہے کہ جی میں کرو گے کر لانگے وہ پیغام کیا تھا وہ پیغام یہ تھا کہ جی آپ کی جو پارٹی ہے وہ الیکشن میں جیت تو جائے گی لیکن اکسریت واضح نہ ہونے کی وجہ سے مشکل ہو سکتی ہے تو اب الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملائے جس کے بعد مسلم لیگ نون نے اور نوازشریف نے الیکٹیبلز پر کام شروع کر دیا تھا اور بلوستان سے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے الیکٹیبلز کو شامل کیا گیا ہے تو آج رانہ سنواللہ صاحب نے پھر ہماری خبر کی تصدیق کر دی اور آج انہیں نے ایک میڈیا ٹاک میں جب ان سے پوچھا گیا کہ دیکھیں جی آپ الیکٹیبلز کو کیوں لے رہے ہیں تو رانہ سنواللہ نے کہا کہ الیکٹیبل کا مطلب ایسا شخص ہوتا ہے جس کو ہلکے کے عوام پسند کرتے ہیں اگر اس کو ہم لے لیتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے تو وہ برائی ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بیعت سے مارا ہے یہ آج کا موضوع نہیں ہے لیکن وہ جو میں نے آپ سے خبر عرض کی تھی کہ نوازشی صاحب کو یہ پیغام دیا گیا کہ جی اس طرح کریں اور نوازشی صاحب نے اس طرح کرنے کا فیصلہ کر دیا اور اس پر عمل درامت کر دیا تو رانہ سنواللہ ایک بڑے امپورٹنٹ آدمی ہے پارٹی کی جو پنجاب کے صدر ہیں وہ اپنی جگہ پہنے لیکن ویسے ان کی پارٹی میں بہت زیادہ جو ہیوی ویٹ رینما ہوتے ہیں پی ایم ایل اینکی ان میں انکشمار ہوتا ہے تو ان کی جو کیوی بات ہے اس سے ہماری اس خبر کی تصدیق ہوتی ہے تو پھر ہمیں ایک دفعہ پھر کہتے ہیں یہ شکریہ رانہ سنواللہ صاحب اچھا اب ماں پاتے ہیں اپنی ان خبروں کی طرف جن کا ہم نے آپ سے تھم نیل بے ذکر کیا ہے پہلی خبر تو یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ ایسے ہی بڑے دبنگ افسریں بڑے سخت افسریں بڑے آہ ان سے کہتے ہیں کہ مزاج جب رہم ہو جاتا ہے ان کا اگر کوئی ہنکی پھینکی ہو تو ہنکی پھینکی پھر ان کے ساتھ ہو اور پھر وہ ایسی ہو جو کہ ان کے لیے ناگاولے برداشت ہو پھر ان کا برہم ہونا بنتا ہے ویسے بھی کہتے ہیں کہ اس وقت نگران حکومت تو ہے حکومتیں تو ہیں لیکن جو الیکشن کا جو دور ہوتا ہے اس میں اصل حکمرانی جو ہوتی ہو وہ الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے آئینی اور قانونی دور پر اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو چیف الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ صاحب باقاعدہ برپور اختیارات پاکستان کے اندر اس حوالے کریں اس حوالے سے کیونکہ جو الیکشن کا دور ہوتا ہے اس دوران جو صبحوں میں ہو یا وفاق میں ہو نگران حکومتیں کوئی بڑا جو فیصلہ ہے وہ نگران جو الیکشن کمیشن اس کی برزی کی بغیر نہیں کر سکتی اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی فرض کریں کو بڑی تیناتی ہوتی ہے کوئی کسی فیڈل سیکٹری کی پوسٹنگ ہے کسی آئی جی کی پوسٹنگ ہے کسی چیف سیکٹری کی پوسٹنگ ہے صوبے میں یا وفاق میں کسی بھی صوبے میں کیونکہ ابھی ہر جگہ بھی الیکشن ہونا ہے تو وہ سارے کے سارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر کی اور چیف الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جی ایک سمری آ جاتی ہے اور فرض کریں اگر انہوں نے آئی جی اسلامباد کسی کو لکھانا تو ایک وفاقی اکمت ایک سمری بنا کے بھیج دیتی ہے الیکشن کمیشن کو اور وہ ان میں سے ایک نام کی عبروال دے دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ اس کو لگا دیں کیونکہ ان کا بنحدی مقصد جی ہوتا ہے کہ جی شفافیت کو برقرار رکھنا اور نگران حکومتیں ٹھیک ہے وہ سیاسی نا بھی ہوں لیکن ان کی کسی بھی تیناتی کے پر کوئی بھی اتراز ہو سکتا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ جب نگران عزیز علیہ پنجاب کا مسئلہ بنا تھا کہ جب پرویز علیہ صاحب اور رمضا شہباز شریف صاحب کسی نام پہ متفق نہیں ہو سکتے تھے تو اس کے بعد وہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا تھا کہ کون سی ایم ہوگا تو وہ اتنا پاور فل ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ وہ سی ایم یا پی ایم کا بھی فیصلہ کرتا ہے اگر اپوزیشن لیڈر عزیز عزیزم نے جو ہے وہ کسی نام پہ اتفاق نہیں ہو سکتا تو پھر فیصلہ ان کے پاس آ جاتا ہے اسے پر کمیٹیاں فیصلہ کرتی ہیں لیکن جو آخری فیصلہ ہوتا ہے پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوا پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا اچھا اب یہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ ایک بڑی آہ شکایت پیدا ہو گئی تھی چیف الیکشن کمیشنر کو اور الیکشن کمیشنر پاکستان کو نگران حکومت سے بلکہ شکایت کیا پیدا ہو گئی تھی وہ باقیدہ نرہاز ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کے جو نگران عزیز عظم ہے نوارو لکا کر ان کو ہمارے ذرائے کے کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ نے باقیدہ شکایت کی ہے کہ بھائی جی یہ جو تبادلہ والا کام ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور دو وجوات کے بنیاد پر انہوں کہا کہ جو کوئی ایسے تبادلیں گے جو شاید الیکشن کمیشنر کے نوٹس میں نہیں ہیں نوٹس میں نہیں لائے گئے یا ان سے پوچھا نہیں کیا لیکن جو اصل ان کا وہ ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب پرائم نیسٹر اور جناب کابینہ کی جو رکھی نا کابینہ تو بہت بڑی ہے ان کی طرح سے میسیج آ جاتا ہے جی الیکشن کمیشنر کو جی فلانے افسر کو لگا دو تو ان کا پھر آگے سے قصہ تو بنتا ہے ان کا جناب ہم نے پوسٹ آفیس نہیں کھولا ہوا جو ان کی بات تھی میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں اگزیکٹ الفاظ تو انہی تو پھر ذرہ کے کہنا کہ موبینہ طور پر جناب برہم ہے اور انہوں نے پی ایم سب کو شکایت کی ہے کہ جی آپ بھی اور آپ کی کابینہ والے بھی ہمیں کرتے ہیں رابطے اور ہمیں کہتے ہیں فلانے کو لگا دو فلانے کو لگا دو تو اس طرح کام نہیں چلنا پہی جی اور یہ جو اس طرح کام ہے کہ جی آپ کسی کو لگا دیں گے تو پھر ہم چھپ کر کے دیکھتے رہیں گے تو اس طرح بھی نہیں چلنا انہوں نے کہا کہیں اب سیدھا سیدھا طریقہ ہے ہم پوسٹ آفس نہیں ہیں ہمارے اختیارات ہیں اور اصل اختیارات اس وقت ہمارے ہی باعث ہیں اور آپ کو اگر کوئی تبادلہ کرانا ہے کسی جو پر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو جو مروضہ طریقہ کار ہے کہ سمجھ بھی جائیں اس میں نام پروپوس کریں ہمیں ان میں سے کوئی نام پسند ہوا تھا ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہوا تو ہم اس کو انناؤنس کرتے ہیں جو اپروول دیتے ہیں جو آپ کو تحیرات کر دیں لیکن یہ ڈریکٹو ڈریکٹ ٹرین نہیں چلے گی جی نان سٹاپ ٹرین نہیں چلے گی ٹرین کو سٹاپ کرنے پڑیں گے تو یہ ایک خبر تھی سلطان سکنت راجہ کی اور نگرانوں کی یہ ایک ہم کہہ سکتے کہ پہلا ایک کھڑاک ہوئے باقیدہ بلکہ بڑا کھڑاک ہوئے اور چونکہ یہ حکومتوں کے معاملات ہوتے ہیں اب یہ چوک میں آکے ایک دوسرے کو برا بلا تھوڑی کہنا ہوتا ہے یہ ایک دوسرے سے رابطے اور مراسلے ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے تفضاد کا بزار کیا جاتا اور ان کو ریموو بھی کیا جاتا ہے دیکھتے ہیں اس معاملے پہ کیا بنتا ہے یہ شکایات وقت کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمیشنر کی بڑھتی ہیں جا کے کم ہوتی ہیں کیونکہ الیکشن تک تو بھائی جی چیف الیکشن کمیشنر کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے کوئی اس وقت ان کو جو ہے وہ ان کی بات سے انکار نہیں کر سکتا آئین اور قانون جی کہتے ہیں ہم نے کیا کہنا ہے جی اچھا اب آتے ہیں پی ایم 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 کی طرف دیکھیں ایک بڑا سوال تھا باکستان میں نوازشیف نہیں آ رہا نوازشیف نہیں آ رہا نوازشیف نہیں آ رہا تو بلاخر نوازشیف آ گیا اچھا اب آ گیا تو پھر کیوں آ گیا جی اب کیوں آ گیا تب کیوں آ گیا کیوں یہ اکلاک میٹر ہے لیکن اس وقت سے چوشن جی ہے کہ نوازشیف صاحب آئے تو انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا ان کی استقبالی جلسہ ہوا اور میں آپ نے دیکھا اس کے بعد اب نوازشیف صاحب نے جو ہے وہ اپنی پلٹک الیکٹیوز کچھ دنوں کے بعد شروع ہو گیا شروع میں تو صرف قانونی جو معاملات انہی کو دیکھتے رہے مری میں مقیم رہے بڑا سا پھر اس کے بعد کئی دنوں کے بعد وہ جاتی عمرہ میں جا کے بیٹھے اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ سیاسی جو معاملات ہیں گفتگو ہے اس کا آغاز کیا تو سب سے پہلا جو ان کا آغاز ہوا وہ ایم کی ایم کے وفد کی لاہور آمد تھی اور نوازشیف صاحب سے ملنا تھا اور ان کے ساتھ آئندہ مل کر چلنے کا ایک فیصلہ ہوا تو یہ ان کی پہلی ایکٹیوٹی تھی اس کے بعد جو دوسری بڑی ایکٹیوٹی تھی کہ نوازشیف صاحب مریم کیپٹن سبتر شہباز شریف صاحب یہ تمام لوگ کوئٹ آگئے کوئٹہ کی تین چار بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ باقیدہ مسلم لیگ نون میں زم ہو گئیں پیپلز پارٹی کریں نوازشیدار فتح محمد حسنی بغیرہ بھی آگئے اب آگے جو ہے یہ کچھ دو چیزیں اور کرنی تھی اور وہ اچانک نوازشیف صاحب نے منسوخ کر دی دو چیزیں اور کیا کرنی تھی ایک تو انہوں نے دوراب کرنا تھا سندھ کا اور دوسرا انہوں نے جو وزٹ کرنا تھا کے پی کے کا اور تیسرا انہوں نے وزٹ کرنا تھا جنوبی پنجاب کا اور نوازشیف صاحب نے یہ تینوں کام جو ہیں وہ روک دی ہیں اور ملتوی کر دی ہیں بلکہ منسوخ کر دی ہیں فیلال تو اور پھر ایک منسیرہ میں جلسہ ان کا شیڈول تھا اس جلسے کو بھی نوازشیف صاحب نے جانے سے انکار کر دیا اب اس کی وجہ کیا پتا چلی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں وجہ یہ پتا چلی کہ نوازشیف صاحب اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر جو ناراض رنما ہیں اور جو پارٹیوں کے اندر گروپ بندیاں ہیں اور دھڑے بندیاں ہیں اس سے بہت شدید برہم ہیں اور ناخوش ہیں اور انہوں نے ایک میسج دیا ہے بلکہ انہوں نے ذمہ داری لگائی ہے جو ان کے نئے صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے صوبائی صدر بشیر میمن صاحب بشیر میمن کو انہوں نے یہ کہایا کہ جناب جو سندھ کے اندر مسلم لیگ نون کے اندر جو اتنی دھڑے بندیاں ہیں اندر انہوں نے سندھ میں ہیں چاہے وہ مین جو زیادہ جو ہے وہ کراچی میں ہیں تو جتنے دھڑے ہیں ان سب کو ایک جگہ پہ بٹھائیں ان کے آپس میں بات کریں اور پارٹی یق جان اور متحد کریں مجھے پارٹی کے اندر کسی قسم بھی کوئی گروپ بندی یا دھڑا نہیں چاہیے جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر میں آپ کے پاس آوں گا وزٹ کے لیے اور پھر اگلی جو امنیس شیاسی حکمت عملی ہے اور انتخابی مہم اس سارے حوالے سے بات کریں گے لیکن جو اصل چیزیں انگلیاں اٹھیں وہ تب اٹھیں جب مانسیرہ میں نواز شریف کا جلسہ جو ہے وہ اننونس کر کے منصوب کر دیا گیا اب مانسیرہ کے سارے کا اتنی امیت کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو نواز شریف صاحب ویسے بھی پنجاب کے بعد جو سب سے زیادہ ان کا ووٹ بینک تھا ماضی میں وہ ازارہ ڈوین میں تھا جسے منصیرہ ہے اپٹر آباد ہے یعنی پورا ازارہ ڈوین ہے وہاں پر ان کا ووٹ بینک ہے اب وہاں سے دوسرا ان کا ساتھ سوام پرشتہ ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحب کا سسرال ہے کیپٹن سفدر کا جو تعلق ہے وہ منصیرہ کے ساتھ اور منصیرہ میں جلسہ ہو اور وہ نواز شریف صاحب منصوب کر دیں تو یہ بڑی ایک لوگوں کے لیے بھی حیرت کی بات تھی ہمارے لیے بھی تھی تو پھر ہم نے کہا یار صورت تو لگائیں یہ چکر کیا ہے تو ہم نے پھر وہ نکالی خبر جی آپ کے لیے خبر یہ نکلی ہے کہ جی آہ کے پی کے اندر اس وقت کچھ لوگ ایسے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر بندے جو کے نرحاظ تھے ان میں سے جو سب سے امپورٹنٹ آدمی تھے محمد جی کہہ سکتے ہیں یا یا جو سب سے امپورٹنٹ افراد میں شمار ہوتے ہیں وہ تھے اقبال زفر جگڑا صاحب جو کے پی کے پی ایم ایل این کے صوبائی صدر بھی رہے ہیں جو پارٹی کے مرکسی سیٹری جنرل بھی رہے ہیں اور بہت عرصے سے خاموش ہیں اور گھر بیٹھے ہوئے ہیں سیاست میں حسانی لے رہے اور پارٹی کے ساتھ ان کی بہت سادہ آہ شدید قسم کی رازگیاں تھی تو خبر یہ ہے کہ اقبال زفر جگڑا صاحب کو منا لیا گیا ہے اور اب وہ دوبارہ آپ کو آنے والے دنوں کے اندر کے پی کی سیاست کے اندر صوبہ خیبر پختونخواہ کی سیاست کے اندر فعال کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے اچھا دوسری جو امپورٹنٹ شخصیت ہے وہ ہے جناب سردار میتاب عباسی کی کیونکہ سردار میتاب عباسی اور جو مسلم دیگنون کے ایک ایمینے ہیں ایمینے تھے مرتضی جوید عباسی یہ پر معلوم ہوئے کہ ان کے درمیان آپس میں بڑے شدید اختلافات ہیں یہ اور پھر سردار میتاب عباسی کے جو مرگزی کی عادت ہے اس کے ساتھ بھی بڑے اختلافات ہیں سردار میتاب عباسی بہت عرصے سے خاموش ہوئے بیٹھے ہیں اور ایک سائیڈ آہ ہو کے بیٹھے ہیں اور گورنر بھی رہے صوبے کے وزی اللہ بھی رہے مسلم دیگنون کی طرف سے تو بڑے امپورٹنٹ اینما ہے تو نواز شیف صاحب نے کہا گے جی جب تک یہ ان کے مجزہ جوید عباسی اور سردار میتاب عباسی کے بامی اختلافات ہی ختم ہوتے اور جو پارٹی سے ان کی شکایات ہیں ریزرویشنز ہیں سردار میتاب عباسی کی وہ ان کو پہلے دور کریں اور تو پھر میں آوں گا جلسہ بھی کروں گا اور کمپین بھی چلوں گا اور یہ انہوں نے کس کو کہا ہے انہوں نے دو جو لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہے ایک تو کیپٹین سبزر کی ذمہ داری لگائی ہے کیونکہ وہ ان کا علاقہ ہے اور ایک بیلٹ ایک ہے نا ان کا تو پھر ان کی انوالمنٹ کے بغیر ایسا کام نہیں کرنا چاہا رہے تھے تو اے تو کیپٹین سبزر صاحب کی ذمہ داری لگائی ہے اور دوسری ذمہ داری لگائی ہے انجینئر امیر مقام کی جو آبیسلی پارٹی کے بڑے قدابر لیڈر ہے اور سواد سے ان کا تعلق ہے تو اس وقت یہ ٹاسک دیا گیا ہے جی آہ کیپٹین سبزر کو اور انجینئر امیر مقام کو سردار مطاب کے والے سے بھی اور مطلع جعوید باسی کے اور ان کے بہمی تعلقات کے والے سے بھی اور اوورال بھی جنیس سبزر کے اندر پارٹی کے جتنے دھڑے ہیں جتنے گروپ ہیں ان سب کے معاملات کو فکس کرنے کے لیے ان کو تہہ کرنے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ٹاسک دیا ہے سو اس وقت تین جو لوگ ہیں ان کو مین ٹاسک دیا گیا ہیں ایک سندھ کے اندر بشیر محمد صاحب کو دیا گیا ہے اور کے پی کے اندر دیا گیا ہے آہ کیپٹین سبزر کو اور انجینئر امیر مقام کو تو یہ آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ سارا کچھ ہوگا تو پھر میں آگے جنیس آکر کے آہ اپنے جلسے بھی کروں گا اور آہ باقی انتخابی ایک مہم ہے وہ بھی جلاؤں گا اس کے بعد پھر ہم یہ تو کوئی سکتے ہیں نواز شیف صاحب جو ہیں وہ سندھ کا بھی دورہ کریں گے اور خبر پختونخواہ کا بھی کریں گے اور پھر جو ہے وہ جنوبی پنجاب کبھی ان کا دورہ ایکسپیکٹڈ ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ